آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ جو اناؤنس ہوئی ہیں ان کی ڈیٹیل لے کے آئیوں 1000 پلس جو اناؤنس ہوئی ہیں بہت بڑی تعداد ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی لیجیبیلیٹی کرائیٹیریا کیا ہوگا اپلائی کیسے کرنا ہے سیلیکشن پروسیجر کیا ہوگا کوٹرینڈ ڈیٹس ہوں گی جو ٹیسٹ اور میڈیکل ان کے بارے میں بتاؤں گی مزید ڈیٹیل سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں اور جوپس کے مطلق اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن مل سکے اور اگر آپ کے پاس آن لائن اپلائی کی سروس موجود نہیں تو ہمارا فیس بک پیچ جس کا لنک نیچے دسکرپشن میں موجود ہے آپ کے سروس سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی ویکنڈ پوزیشنز جو آناؤنس ہوئی ہیں سب انسپیکٹر جنرل ڈیوٹی کی ہیں اس میں کالفیکشن انٹر میڈیٹ چاہیے خطیب کی ہیں اس میں میٹک کالفیکشن چاہیے حوالدار نیک کی ہے اس میں میٹک چاہیے سپائی کلرہ کی ہے ایف ایف ایسی سپائی جنرل ڈیوٹی کی ہے اس میں میڈل کالفیکشن چاہیے اور نارکیم بیٹنس میں پرائیمری کالفیکشن چاہیے الیجیبیلیٹی کرائیٹ ایریہ دیکھیں تو جنڈر بوت میل انڈ فیمیل اپلای کر سکتے ہیں ایجوکیشن وہی پرائیمری میڈل میڈرک انٹر میڈیٹ چاہیے نیشنالیٹی پاکستانی ہے ہائیٹ کی بات کی جائے تو پوائنٹ فوٹ چھ انچ فار میلز اور پوائنٹ فوٹ تین انچ فیمیلز فیمیلز چیز 33 انچ چاہیے ایج لیمیٹ 18 to 30 ایس چاہیے ہاو ٹو اپلای فار سندھ ریجر اپلای کیسے کرنے ہیں ویزیٹ کرنے ہیں آپ نے جو آپ کے قریب ترین سینٹر ہوگا اپلیک انٹ ہوگا وہ سٹیزن اپ باکستان ہوگا کنڈیلیٹ کے پاس جو ریکوارڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ریجیسٹریشن کے لیے انیشیل ریجیسٹریشن کے بعد اوریجنال ایڈکیشن سرچفکیٹ ہو کمپیوٹر آئی سینسی ہو اوریجنال ڈونی سیل ہو کلرڈ فوٹوگراف ہو اس میں ریجیسٹریشن فی بیو ہے جو کہ سمیٹ کرانی ہے کنڈیٹس جو ہوں گے وہ جو گرز پی ٹی شوز لے کے آئیں گے سیلیکشن پروسیجر میں دیکھیں انیشیل ریجیسٹریشن ہوگی انیشیل میڈیکل ٹیسٹ ہوگا فیزیکل ٹیسٹ ہوگا انٹرویو فائنل سیلیکشن اس کے لئے فائنل میڈیکل ایگزیمنیشن ہے کال لیٹر ہے اور ٹریننگ ٹریننگ اینڈ جوائننگ ہے فائنلی جو سیلیکشن کنڈیٹ ہوں گے انکی نیشیل ٹریننگ ہوگی وہ کام پہ ہوگی ٹریننگ سینٹر اینڈ سکول پاکستان رینجر سندھ نیر اولڈ ہیدر آباد ٹول پلازا سپر ہائیوی کراشی اپورٹنٹ ٹیٹس کی بات کی جائیں جو یاد آپ لوگ نے رکھنی ہے پنجاب اینڈ آئی سیٹی اسلام آباد ٹونٹی تھرڈ اگست جو سندھ اربن ہے یہ ٹونٹی فورٹ اگست ٹونٹی ٹونٹی فسٹ ہے ایکسر ڈیز آف پنجاب اینڈ سندھ ٹونٹی فیفت اگست ٹونٹی ٹونٹی فسٹ ہے فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یہ چھبیس اگست دوہزار اکیس کو ہوگا ریٹن ٹیسٹ ہوگا یہ ستائیس اگست دوہزار اکیس کو ہوگا یہ گروپ وان ہویا ہے اور گروپ ٹونٹی میں دیکھے تو سندھ اٹھائیس اگست دوہزار اکیس سندھ رولر کیپک فارتہ میں تیس اگست دوہزار اکی بلوچستان میں گلگت بلتستان ازاد جمعہ کشمیر کتیس اگست دوہزار اکیس ایکسر ڈی آف سے فرسند کیپک فارتہ بلوچستان گلگت بلتستان اور ازاد جمعہ کشمیر کے لیے یہ قمع سفتمبر دوہزار اکی ہے فیزیکل جو ٹیسٹ ہوگا یہ دو سپتمبر دوزار اکیس کو ہوگا اور ریٹن ٹیسٹ جو ہوگا یہ تین سپتمبر دوزار اکیس کو ہوگا فی مل جوں گی آرک پرونسز یہ چار سپتمبر دوزار اکیس کو ہے فیزیکل اور ریٹن ٹیسٹ چھے سپتمبر دوزار اکیس کو ہوگا جو فائنل میرٹ لیسٹ شو ہوگی وہ سات سے انیس سپتمبر دوزار اکیس تک ہوگی میڈیکل جو اگزیمنیشن ہوگی فارس سیلیکٹڈ کنڈیڈیٹس ٹونٹی سیپتمبر اکتوبر دوزار اکیس ہوگا جو کنڈیڈیٹس آئیں گے ٹریننگ کے لیے یہ دو سے تین اکتوبر دوزار اکیس ہوگا جو کمنسمنٹ کمنسمنٹ آف ٹریننگ یہ چار اکتوبر دوزار اکیس ہوگا یہ اب میں آپ کو سلیبس کی بات کرتی ہوں جو سلیبس میں سپاہی ہے اس میں اس سپاہی کے سلیبس ساتھ ساتھ قسم کے سوالات پوچھے گئے تھے جو دوزار انیس میں ٹیسٹ ہوا تھا سوال نمبر ایک میں خالی جگہ پور تھی دس نمبر کی سوال نمبر دو دیکھے تو اس میں درست جواب کا انتخاب کریں کل نمبر اس کے دس تھے تین کوسٹن نمبر تین میں دیکھے تو صحیح یا غلط کا انتخاب اور ٹک کا نشان یہ بھی دس نمبر کا تھا سوال نمبر چار میں دیکھے تو الفاظ کے انگریزی لکھیں یہ پائن نمبر کی تھی سوال نمبر پانچ میں انگریزی الفاظ کے اردو لکھنے تھی یہ بھی پائن نمبر کی تھی سوال نمبر چھے میں مندر جزیل کو صحیح جوابات کے ساتھ جوڑیں یعنی کالم الف اور کالم بیس میں تھے یہ بھی پانچ نمبر کا تھا سات نمبر جو سوال نمبر سیمن تھا اس میں مندر جزیل سوالات کو حل کرنا تھا کل نمبر اس میں ساتھ تھے ابھی میں آپ کو ساب انسپیکٹر ساب انسپیکٹر کا سلیبس بتاتی ہوں اس میں جو ساب انسپیکٹر کا سلیبس تھا یہ ٹوٹل انگلیش میں تھا اس میں مضمون لکھنا تھا درخواست لکھنی تھی دوست جواب کو انتخاب کرنا تھا ایم سی کیوز تھی خالی جگہ پورٹ تھے انگلی سے اردو میں ترجمہ تھا اور اردو سے انگلیش میں ترجمہ تھا جنرل سائنس کے سوالات اور یازی کے سوالات تھے پاکستان سٹیڈی اسلامیات جنرل سائنس یہ اس میں سبجکت تھے اور انگلیش تا انگلیش میں مضمون درخواست اور ٹرانسلیشن تھی ایسے جو تھا لازٹ ٹائم آیا تھا وہ پاک چائنہ فرینکشپ پہ تھا اپلیکیشن جو تھی وہ کلین تا سٹریٹ آف میونسپل کومیٹی اور ایک کوسٹین اس میں یہ بھی تھا کہ پاکستان کی پانچ اچھی باتیں لکھیں تو اس میں یہ دنیا کی ساتھویں بڑی فوجی قوت ہے پاکستانیوں کو دنیا بھر کی چوٹی ذہین ترین افراد میں شامل کیا گیا پاکستان کا کومیٹ رانہ دنیا کے نمبر ایک دھون کے لحاظ سے نمہ کی دوسری سب سے بڑی کانیں پاکستان میں ہیں دنیا کا سب سے بڑا ایمبلنس نیٹورک پاکستان میں ہے چھانگا مانگا دنیا کا سب سے بڑا انسانی منصوبہ بندی انسانوں سے تیار انگلات میں سے ایک ہے اور دنیا کی چھبیس میں سب سے بڑی معیشیت ہے ٹرانسلیشن تھی اس میں یہ ایکسیمپل میں آپ کو بتاتی ہوں جیسے تھا کہ جیسی کرنی ویسے پڑنی اس کا تھا ایس ہی سو سو چھل جھو رہی اردو سے جو انگلیش میں ٹرانسلیشن کرنی تھی دا ہارڈ ورکنگ مین موزان میں نا کیش آدمی آگے بڑھتا ہے ایک یہ ٹرانسلیشن تھی وہ سکول پڑھنے جا رہا ہے ہیس گوئنگ ٹو سکول اگر یہ سخت میند کرنی چاہیے مست ورک ہرڈ میت کی جو تھے اس میں پرسنٹیج ایریاس ٹرائنگل سائن ایڈی سی تھے تو یہ سارے سلیبز تھا پاکستان رینجز میں سب انسپیکٹر کا جو سب مشن کی لاس لیٹ ہے یہ چار سبتمبر دوہزار اکیس ہے یہ ویڈیو تھی رینجز میں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو لائک کریں اپنے فرنڈز کو ساتھ لازمی شیئر کریں تینکیو فار واشنگ مائی ویڈیو اللہ حافظ